السلام علیکم ورحمت اللہ سامین ایک محرم الحرام کی تاریخ شروع ہو چکی ہے تیس جولائی ہے سوشل انہ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے خبر کا عنوان ہے اسلامی سال کی شروعات اس تعلق سے ام المدارس دار العلوم دیومن کے استاد فاتح قادیانیت حضرت مولان شعلم گرکپوری دامت برکاتہن کا ایک اہم بیان پیش خدمت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین کرام آج چودہ سو چوالیس ہجری کا پہلا دن ہے نماز مغرب کے بعد سے یکم محرم الحرام کی تاریخ کا آغاز ہو چکا ہے اللہ کا شکر ہے اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سال کو خیر و خوبی کے ساتھ ہمیں دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائی اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر و خوبی کے ساتھ پورے سال کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے اس موقع سے شوشل انڈیا نیوز نیٹ ورک کے ذریعے سے ہم اپنے تمام سامعین کو مبارک بادی کا پیغام دیتے ہیں اور بلا شبہ اس پر ہم خوشی اور مسررت کا اظہار کرتے ہیں اور ہر مسلمان کو اس موقع سے خوشی اور مسررت کا اظہار کرنا چاہیے اس لیے کہ اسلامی تاریخ کے ماہرین نے اپنا یہ جو کیلنڈر بنایا ہے آپ یاد رکھیں کہ یہ کیلنڈر خدای نظام کے اوپر موقوف ہے چاند کا جو دورانیا ہے یہ ایسا صاف ستھرا نظام ہے کہ اس نظام میں کبھی بھی اس کا حساب و کتاب کہیں سے کہیں تک خراب نہیں ہوا ہے یعنی وقت کا دامن نہیں چھوڑا ہے اس نے اس کے مقابل آپ دیکھیں گے کہ جو بھی کیلنڈر دنیا میں رائج ہوئے اس کو انسانوں نے وضع کیا اور بنایا چنانچہ جب انسانوں نے بنایا تو اس کے اندر بہت ساری خامیاں پیدا ہوئیں جس کی وجہ سے بہت سارے کیلنڈر ناکام ہو کر چھوڑے جا چکے ہیں یہاں تک کہ موجودہ دور میں جو گریگورین کیلنڈر رائج ہے آپ دیکھیں گے اور ماہرین اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ماضی میں یہ کئی دفعہ ناکام ہو چکا ہے اور مستقبل میں بھی اٹھائیس فروری اکیس سو میں آ کر ایک دفعہ یہ پھر ناکام ہو جائے گا آپ حساب لگا کر دیکھ سکتے ہیں اور کمپیوٹر اور موبائل پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سترہ سو باون میں تین ستمبر سے تیرہ ستمبر تک کی تاریخیں غائب آپ کو ملیں گی سیدھے دو ستمبر کے بعد چودہ ستمبر کی تاریخ درج ملے گی کیوں؟ اس لیے کہ وہ کیلنڈر اس وقت میں وقت کا دامن چھوڑ چکا ہے اسی طرح دسمبر سولہ سو چونتیس میں آپ دیکھیں گے کہ اکتیس دسمبر کی تاریخ اتوار کے دن میں ہے اور یکم جنوری سولہ سو پینتیس عیسوی جمعرات میں دکھائی گئی ہے پتا چلا کہ دوشمبہ منگل اور بدھ تین دن وہاں بھی غائب ملیں گے اسی طرح سے فروری انیس سو میں بھی آپ دیکھیں گے جب یہ سال چار پر تقسیم ہوتا ہے تو یہ انتیس کا مہینہ ہونا چاہیے تھا لیکن دیکھیں گے آپ ایک دن اس میں بھی غائب ملے گا اٹھائیس فروری میں بدھ کا دن دکھایا گیا ہے وجہ کیا ہے وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یاد رکھیں یہ انسانوں کے حساب کتاب سے بنایا ہوا کیلنڈر ہے اس لیے ماضی میں بھی اس نے وقت کا دامن وقت کا ساتھ چھوڑا ہے اور مستقبل میں بھی یہ ناکام ہوگا اور وقت کا ساتھ چھوڑے گا اس کے مقابل ہجری کیلنڈر میں یہ خرابی کبھی سے کبھی تک نہ پیدا ہوئی اور نہ مستقبل میں کبھی یہ پیدا ہوگی وجہ یہ ہے کہ یہ چاند کے اوپر موقوف ہے اور چاند کا نظام بنایا ہوا یہ خدا کا نظام ہے اس لیے یہ کیلنڈر بھی کبھی ناکام نہیں ہوگا ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کی قدردانی کریں اور اس کو اپنے درمیان رائج رکھیں اس کو محفوظ رکھیں تنظیمی سطح پر یا انفرادی طور پر جو لوگ بھی اس کو اپنے درمیان رائج اور باقی رکھتے ہیں وہ قابل مبارک باد ہیں الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا کے احباب جو اس کو اپنے جگہ باقی رکھتے ہیں اور اس کو اپنے درمیان زندہ اور رائج رکھتے ہیں وہ بھی قابل مبارک باد ہیں ان سب کو ہم مبارک باد ہی پیش کرتے ہیں اور اپنے تمام بھائیوں کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں بلکہ پوری دنیا کو دعوت دی جانی چاہیے کہ اس خدای نظام کو قبول کریں تو ان کا کیلنڈر کبھی بھی فیل اور ناکام نہیں ہوگا بہرکیف ہمارے لئے یہ خوشی کا دن ہے مسررت کا دن ہے اس موقع سے ایک مرتبہ ہم پھر اس نیوز نیٹورک کے ذریعے سے تمام سامعین کو مبارک باد پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سال کو امن و عافیت کا سال ہم سب لوگوں کے لئے بنائے ہمارے ملک میں جو بد امنی اور بیچینی فیلی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو امن چمن چین سکون نصیب فرمائے و السلام و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی